اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلام را یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں اسی وقت کافر لوگ عرضو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا ہی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو محلت نہیں ملتی اے شک یہ کتاب نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کی نگہبان ہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزہ کرتے تھے یہ طرح ہم اس تقذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا اور ہر شیطان راندے درگا سے اسے محفوظ کر دیا ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دئیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے میں برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانا اور خبردار ہے اور ہم نے انسان کو کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا اور اب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں اب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اب تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا کہ تجھے محلت دی جاتی ہے حد مقرر یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے تا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس آت دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں جو تقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ اور کے دلوں میں جو قدرت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے اور کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ بولے کہ جب مجھے بڑھا پے نیا پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو جئے ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے انہیں کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں اگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھیرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گا جب فرشتے لوت کے گھر گئے تو لوت نے کہا تم تو ناعشنا سے لوگ ہو وہ لے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے اور ہم نے لوت کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جرس صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور خدا سے ڈرو اور میری بے عابروی نہ کیجو بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت اور طرف داری سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو اے حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے تو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں بیرک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے بیرک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور ان کے رہنے والے یعنی قوم شعب کے لوگ بھی گناہگار تھے تو ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی ہم ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتے کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأصف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور توازوں سے پیش آنا اور کہہ دو کہ میں تو اعلان یا ڈر سنانے والا ہوں اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو ہرے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرستش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزہ کرتے ہیں کافی ہیں جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تم اپنے پروردگار کی تصویح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے